حضرت وقت ہوا ہے شبے کا زالہ اور شبے کا زالہ کچھ یوں ہیں میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا سیریس بات ہے کچھ تو وہ یہ ہے کہ آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں جو لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال مبارک آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے نزدیک نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جانا بیل اور گدھے کے خیال سے بتر ہے وغیرہ وغیرہ اس تحریر کی وجہ سے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے شاہ اسماعیل شہید کو کافر قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم کی توہین کی ہے آپ اس بارے میں ہمیں کچھ گائیڈنز دیجئے یہ بڑا معاملہ گھمبیر ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چون کے روح شوال آئے جی اللہ اکبر جی وہ غریب بھار ہے اس قسم کی باتیں ہم کرتے نہیں لیکن چلو اتحادی امت کے لئے ہم یہ ان چیزوں کو جب وہ کلیریفیکشن اس کی ہوتی رہے تو اچھا ہے اصل میں یہ آلہ حضرت مولانا آمدزہ خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس عبارت کی وجہ سے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اصل میں اکابر علماء دیوبند کی بہت سی تصانیف اور ان کی عبارتوں میں بہت سی ایسی عبارتیں جن کو کفریاں عبارتیں قرار دے کر ان پر فتوے لگائے گئے کفر کے ان میں سے یہ بھی ایک عبارت ہے کہ شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کی اوپر جو ہے آلہ حضرت مولانا آمدزہ خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ کفر کا فتوہ لگایا کہ جیسے ذکر کیا کہ نبی پاک کا خیال آنا جو ہے وہ اس خیالہ گدے گھوڑے کی خیال آنے سے بھی بتر ہے اور خیالہ اسے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو یہ بھی اصل میں یہ ان عبارتوں میں سے جن عبارتوں میں مسکنسپشن ہوا ہے مغالطہ ہوا ہے یہ ایسی غلط فہمی ہوئی ہے اس غلط فہمی کی بنا پر اصل میں یہ فتوہ بازی ہوئی کیوں اس لئے کہ جس بات کی وجہ سے آلہ حضرت مولانا آمدزہ خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کفر کا فتوہ دیا ہے وہ بات شاہ اسمائل شہید نے کہی نہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے جو بات انہوں نے لکھی ہے اس بات کی بنیاد پر اہل سنو والجماعت کا کوئی بھی عالم ان پر کفر کا فتوہ لگائی نہیں سکتا کوئی مائی کالال جرل نہیں کر سکتا فتوہ لگائی کی بشمول آلہ حضرت کے کوئی بھی فتوہ اس میں لگا سکتا تو جو بات کہی ہے اس پر فتوہ لگتا نہیں اور جو نہیں کہی اس کو جی عزیم کر کیا فتوہ لگا رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسکنس مغالطہ ہوا ہے اور مزید کے بعد اس مغالطی کی دلیل کیا ہے کہ اصل میں آلہ حضرت مولانا عمضت خواب ریڑوی رحمت اللہ علیہ نے دو فتوے جاری کیا تھے ایک پہلا فتوہ ایک بعد کا فتوہ پہلے فتوے میں انہوں نے شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کو کافر قرار دیا کہ یہ یہ وجوات ہیں ان وجوہ کفر کے لئے سے انہوں کافر قرار دیا اور یہ فتوہ انہوں نے تقریب بارہ سو اٹھانوے ہجری میں لکھا بارہ سو اٹھانوے ہجری میں یہ فتوہ جاری کیا اس کے تقریبا پندرہ سال کے بعد انہوں نے تیرہ سو بارہ ہجری میں دوسرا فتوہ لکھا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس میں ان کو مسلمان قرار دیا بلکہ کہا کہ علماء محتاطین یعنی احتیاط کرنے والے علماء ان کو کافر نہ کہیں اور میں بھی امام تائفہ تائفہ کا امام یعنی شاہ اسمائل شہید کو میں بھی کافر نہیں کہتا تو پندرہ سال بعد کہہ رہے میں کافر نہیں کہتا تب پندرہ سال پہلے ان کو کافر قرار دیا جبکہ پندرہ سال کے بعد اور مزید ان کے وجوہ کفر ذکر کیے انہوں نے اور سب ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا رہے میں ان کو کافر نہیں کہتا اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جو اہل کلمہ ہیں یعنی اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کو کافر نہ کہا جائے لہذا چونکہ لا الہ الا پڑھتے ہیں لہذا میں ان کو کافر نہیں کہتا اللہ یہ کہ اس کا کفر وجوہ کفر روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جائیں اور کوئی احتمال جو اسلام کا باقی نہ رہے پھر کہیں ورنہ ان کو میں کافر نہیں کہتا اور آگے کا علماء محتاطین بھی جو ان کو کافر نہ کہیں اور فرما یہی فتوہ صحیح ہے اسی پر مہر ہے اور یہی دروست ہے یہی ہمارا مذہب ہے اب آپ بتائیے کہ آلہ حضرت مولا آمدد خان بریلوی خود ان کے کفر کے فتوے کے اندر دو طرف جا رہے ہیں تو پھر ٹیکنیکلی اصولی طور پر ان کا کون سا فتوہ فالو کرنا چاہیے بعد والا جس میں انہوں نے ان کو مسلمان قرار دے دیا کہا کہ کافر نہ کہو اس کا مطلب ہے پہلا والا منصوح ہو گیا بعد والا فتوہ اب ناسق ہے یہی جو جاری ہوگا اب اگر کوئی پہلے والا فتوہ لے کر شرارت کرتا ہے آپ اس کو فتین کہیں گے نا ایسے ہی ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے کیونکہ آلہ حضرت خود اس فتوے سے رجوع کر کے ان کے بارے میں کہے چکے ان کو کافر نہ کہو میں بھی نہیں کہتا اور امام التعفہ ان کو لکھ رہے ہیں امام التعفہ ان کو میں کافر نہیں کہتا اور جیہے وہ علم محتاطین کا لفظ لکھتے ہیں کہ علم محتاطین کو چاہیے ان کو کافر نہ کہیں وہ جیہے وہ مسلمان ہیں تو اب اگر کوئی ان کی پہلی باتیں لے لے کہ ان کو کافر کہتا ہے آج میڈیا کی دنیا میں شرارتیں کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں پھیلانے کی تو آلہ حضرت کی گردن پر بھی اس کا بوجھ نہیں جاتا آلہ حضرت تو اپنی بات کیا چکے نہیں بھی کافر نہ کہو یک تو ویسے وہ سیزادیں ہیں اور پھر یہ کہ وہ شہیدیں مظلوم ہیں اب رائیے سوال کہ ان پر یہ فتوہ بازی ہوئی کیوں اصل میں میرا جہاں تک احساس ادراک یہ کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دراصل یہ انگریز کے خلاف علم جہاد لے کے اٹھے اس دور میں انگریز کے خلاف اور پھر بیدو تو شرک کے خلاف یہ سرگردہ رہے بیدو شرک مٹ جائے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہاں ہندوانہ محول کلچر تھا تو بیدات و شرکیات بہت پھیلیں ان کے خلاف انہوں نے جائے وہ جو کہا کہ علم جہاد اٹھا لیا ادھر انگریز کی خلاف ادھر بیدو شرک کے خلاف ٹھیک تو نتیجہ یہ کہ آپ ظاہر ہے کہ انگریز تو پھر ڈیوائیڈ اور رول کا قائل ہے نا اس نے پھر ایسی شرارت کی عبارتیں ایسی گڑمڑ کروائیں کہ جناب وہ عوام کے سامنے عبارت آجا تو انسان یہ کیا کرے اب یہ جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اس طرح شاہ اسماعیل شہید نے کہا ہی نہیں لیکن اس کو اس طرح گڑمڑ کر کے آپ کو پیش کر دیا آپ دیکھتے تپ جاتے ہیں یہ گدھ گھوڑے کے ساتھ نبی کا تقابل کیا جا رہا ہے لحول ولا کفر تو اہام آدمی کافر کہے گا نا یہ اصل میں شاہ اسماعیل شہید پھر وہ میدان جہاد میں شہید ہوئے تو پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے سرات مستقین جس میں یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید کی ہے وہ کتاب اصل میں وہ تصنیف شاہ اسماعیل شہید کی ہے ہی نہیں ان کی تصنیف نہیں ہے یہ اصل میں ان کے پیر و مرشد شاہ سید عمل شہید بریلوی رحمت اللہ لے یہ ان کے ملفوظات ہیں جن کو یہ جمع کرتے تھے لکھتے تھے یہ جامع ہیں ناقل ہیں خود ان کا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یہ اپنے شاہ کے ملفوظات لکھ رہے ہیں اور شاہ سید عمل شہید بریلوی رحمت اللہ لے ہیں تو اگر کفر کا فتوہ اس وجہ سے بنتا ہے تو آلہ حضرت کو چاہتے کفر کا فتوہ سید عمل شہید بریلوی پر لگاتے ہیں ان پر کیوں نہیں لگا اور پھر دوسری بات جب وہ عبارتیں جمع کر رہے ہیں تو جمع کرنے والے دو لوگ ہیں ایک شاہ اسماعیل شہید ہیں اور دوسرے مجاہد اسلام مولانا عبدالحی رحمت اللہ لے جو شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ لے کے داماد ہیں وہ بھی ملفوظات جمع کرتے تھے اور یہ حصہ جس حصے پر اتراز کیا گیا ہے یہ یقینی اور قطی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ حصہ شاہ اسماعیل شہید نے جمع کیا اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ مولانا عبدالحی نے وہ لکھا ہے تو فتوہ عبدالحی پر بنتا ہے شاہ اسماعیل شہید پر تو نہیں بنتا یا یہ کہ آپ تینوں پر بنائیں کیا وجہ تینوں پر فتوہ کیوں نہیں بنایا ٹھیک معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہوا ہے اور یہ جلدبازی کے اندر یہ فتوہ جاری کر دیا گیا ہے اوجلت میں یا یہ کہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ احوال کو ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جب تحقیق و تفتیش پاہ تکمیل تک پہنچتی نہیں اور بات نکل جاتی ہے اور پھر شرارتی لوگ اچک لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آلہ حضرت کا پہلا فتوہ جس میں کافر کا بعد والے فتوہ کا کافر نہ کاؤ تو بعد والے کو آپ پھیلاؤنا تاکہ اتحاد امت ہو یہ سنیوں کے دو گروپ دیوبند یا بریلوی جڑیں جب اہل سنی والجماعت کے دو ہی تو گروپ ہیں دیوبند یا بریلوی اب نتیہ کے ان دونوں کو توڑنے کے لیے پہلا والا فتوہ آپ پھیلاؤ رہے ہیں اس کا آپ تینے فطرہ کر رہے ہیں آلہ حضرت تو بعد والا فتوہ دے کے رجوع کر چکے ہیں پھر آپ آج اس کو کافر کیسے کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنکلی بات بنتی ہے اچھا اس کے بعد اگلی بات اگلی بات یہ اب یہ کہنا کہ مجھے خیال آنا کہ خیال آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے در نماز ٹوڑ جاتی ہے اگلی بات 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 ب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو نبی کے خیال نہیں آتا آپ دروشی دروشی ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو نبی کے خیال نہیں آتا ایمان ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے اندر وما محمد اللہ رسول آپ نے یہ آئے سورہ فتح کی پڑھی تو نبی کا خیال نہیں آئے گا صحابہ کا خیال نہیں آئے گا دیفنیٹ آئے گا اور ایمان ہے کہ اس کے اندر انہوں نے مثال دی بیل اور گدے کی بیل کا خیال نہیں آئے گا آپ نے ذہر سورہ بقرہ شروع کی بقرہ بیل گائے سورہ بقرہ شروع کی تو بیل کے خیال آئے گا نہیں گائے کے خیال آئے گا نہیں یا اسی طریقے سے گدے والی آئیت آئی حضر اوزہر کا گدہ جو ہے سو سال با زندہ ہوا ہمار کا لفہ ہے تو گدہ خیال ابھی آئے گا کہ نہیں تو جو بھی جانور قرآن میں ذکر ہیں آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو ان کا خیال لازمی آئے گا تو خیال آنے پر فتوہ دینا کہ نماز روڑ جاتی ہے یہ تو ایک عام انپڑ جہل بھی فتوہ ایسا نہیں دے سکتا چہے چاہے کہ شاہ اسماعیل شہیدی فتوہ دے کیونکہ خیال تو آنا اس پر تو کسی کا روک ہی نہیں ہے لہذا وہ اس پر فتوہ دے ہی نہیں رہے بلکہ اسی کتاب میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ خیال آنا جو ہے اوہو مزیر نہیں ہے خیال آنا مزیر نہیں ہے یہاں تک انہوں نے فرمایا کسی چیز کا بھی خیال آ گیا یہاں تک انبیاء کے خیال آ گیا صلحہ کا خیال آ گیا یہاں تک فرمایا کہ کشف ملائکہ ہو گیا یا ایک اجائب و غرائب مسائل خیال کے اندر اللہ نے ظاہر کر دیئے فرمایا کہ یہ تو فاخرہ خلطوں میں سے ہے یہ تو خالی سی نماز پڑھنے والوں کا انام ہے جو اللہ نماز میں دے رہا ہے ان کو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں اپنے لشکروں کی اور فوجی جہاں وہ سب بندی کرتے تھے نماز میں سارے ان کو وہ اللہ کی الہم ہو رہا ہے اللہ کی طرح سے آ رہے ہیں تو شای اسماعیل شہید تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ خود جو خیال آ رہے ہیں اور جو عالی عرفہ خیالات آ رہے ہیں تو یہ تو ان مخلصین کی نمازوں کا تازہ سمرہ اللہ ان کو دنیا میں دے رہے ہیں آجاب و غرائب نماز میں ان پر ظاہر کر رہے ہیں یہ میں اس میں نبی کا خیال آئے ہیں انبیاء کا صلح کا خیال تو خیال آنے پر تو وہ کوئی قدغن لگائی نہیں رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خیال آنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور اچھے خیال آئے ہیں تو سبحان اللہ ہے ٹھیک جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھیں اصل میں بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اصل اہم ہے میں چھوٹی مثال میں دیتا ہوں اگر آپ کو میں کہوں یا کسی کو کہے کہ دیکھو یہ تمہارا باپ یہ تمہاری ماں ہے اس باپ ماں میں سے ایک کو چوز کرو تو وہ فوراں چوز کر لے گا یا مسیبت میں پڑ جائے گا کہ یار کیا بات کر رہے ہیں یار باپ کی عظمت ماں کی محبت یار کیا کر رہے ہیں سوچے گا یہ ہو جائے گا نا کیونکہ آپ نے دو ایسی چیزیں کھڑی کر دی ہیں کہ آپ کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کبھی آپ اس کو دیکھتے ہیں محبت سے کبھی اس کو دیکھتے ہیں عظمت یہ ہو جاتا ہے یا مثلا آپ کو کہا جائے یار آپ مکہ اور مدینہ یہ دو مقدس جگہ ہیں آپ کو ایک چوز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے آپ کو وہاں سیٹل کر دیں گے مکہ جانا یا مدینہ اب آپ ایک لمحہ کو فوراں فیصل نہیں کریں ایک لمحہ کو آپ سوچیں گے یار مکہ اللہ کی عظمت اور وہاں کھانا کعبہ ایک نماز لاکھ کے برابر بیت اللہ کے تواف یہ دماغ میں آئے گا ادھر یار رسول اللہ کا صحبہ رسول اللہ کی ساتھ اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت آپس میں آپ کو ایک دفعہ کو امتحان میں ڈال دے گی یہ فطری بات ہے نا پھر آپ سوچ سواج بچار کے بعد کہیں گے یار نہیں میں یار مدینہ سیٹ ہو جاتا ہوں یوں کریں گے نا محبت عشق یہی کہے گا لیکن آپ عظمت کو دیکھیں گے یار وہاں پر جو بیت اللہ کے اندر یار ایک نماز لاکھ کے برابر وہاں جو تواف جب چیک کرو تو یار وہیں چلو مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی دو چیزیں آگئیں کہ دونوں کے اندر آپ کے دماغ میں ایک عظمت ہے تو آپ کو فیصلہ مشکل ہوتا نا کچھ ہیدھر بانٹتے ہیں آپ کچھ ہیدھر بانٹتے ہیں یہ ہوتا نا یہ فطری بات اصل میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں اچھا لیکن لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ یار آپ مدینہ اور نیو یورک چوز کرنے میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے نیو یورک سیٹ ہونا چاہتے ہیں یا مدینہ آپ سوچے بغیر کہا گے مدینہ نیو یورک کی کیا ویلیو ہے فوراں یہ کہیں گے نا آپ مکہ چوز کرنا چاہتے ہیں یا پیرس پیرس چھوڑو مکہ بھئی اب بغیر سوچے کہیں گے نا کیونکہ تقابل میں ایک ایسی چیز آگئی جس کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے لہٰذا اس کو احمید نہیں دیتے بالکل اسی رشتوں میں آپ باپ کے سامنے آپ نے کھڑا کر دیا دو دور کا کوئی رشتے تھا کہ باپ کو چوز کر لو یا آپ نے یہ فپہ کو چوز کر لو آپ کہے یار کیا بات کرے فپہ کیا ہوتا ہے اببہ میرا امہ کو چوز کر لو یا آپ جو اپنی فلان چچی کو چوز کر لو آپ کہیں نہیں یار چچی چچی ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ ہوگا نا تو تقابل جب در لیول کے لوگوں کا ہوتا تو آپ امتحان میں پڑ جاتے ہیں لیکن تقابل ایسا اوپر نیچے تو آپ فوراں فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ہوتا نا بس یہ بات اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہوا یہ وہ اصل میں ایک ایسا باب ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں وسوسے جو آتے ہیں نا ان وسوسوں کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے اور اس لیول کی نماز نہیں ہوتی کہ جو لیول نبی نے ہمیں بتایا وہ کیا حدیث جبریل میں کہ جب پوچھا مل احسان احسان کی سے کہتے ہیں تو نبی نے کہا انتابداللہ کاننا کتراؤ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گوئے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کو مشہدے میں لیا اس طرح عبادت کر یہ لیول ہو عبادت کا فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَاؤ اگر یہ لیول تیرہ نہیں تو فَإِنَّوْ يَرَاق اس تصور کے ساتھ تو عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو مشہدہ یا مراقبہ کے مقام میں جا کے عبادت کر عبادت یہ خالص عبادت ہوگی نا جاندار تو شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ السلام جو ملفوض نقل کرنے سیدہ شہید کا اس میں اصل میں یہ بتانا چاہتے کہ اس لیول کے نماز جو ایسی ہو کہ جیسے اللہ کا مشہدہ ہو رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے تو وہ اس وقت ہوگی کہ جب اس نماز کے تصور کے اندر آپ اللہ کے علاوہ غیر میں کسی کا تصور نہ باندیں کوئی چیز آپ کے تصور میں نہ آئے کیوں؟ کہ دیکھو اللہ کے کم تر لیول کے اگر کوئی چیز آئے گی تو اس میں تو آپ کا سوٹ ٹوٹے گا نہیں نا ٹھیک ہے نا جیسے ایک بادشاہ کے پاس آپ گئے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں بادشاہ سے بات کر رہے ہیں درباری بھی پھر رہے ہیں کوئی ٹیبل صاف کرنے والا آ گیا پھول رکھنے والا آ گیا لیکن آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے آپ بادشاہ سے بات کرتے ہیں کیوں بادشاہ کے لیول اتنا ہے ان کے آنے کی پروائی نہیں کر رہے آپ بات کر رہے ہیں لیکن اسی دوران میں ملکہ بھی آ گئی مثلا یا وزیر اعظم آ گیا تو آپ ایک دفعہ کو تو ڈسٹریکٹ ہو کے تھوڑی سی ادھر بھی توجہ کریں کیونکہ بھی لیول ہے آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں ادھر بھی دیکھیں گے پھر بات کریں گے یہ ہوتا ہے نا بلکل اسی طریقے سے کہا کہ بادشاہ کے بادشاہ کے سامنے جب آپ مشاہد ہے کا تصور لے کے جب کھڑے ہیں تو اگر اس پہ گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے گا نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا گدھے گھوڑے کی کیا ویلیو بھی جا میں ہوں آپ اسے توجہ بھی نہیں کریں گے اور آپ بالکل پوری توہید خالص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے نا لیکن اسی دوران میں آپ نے اپنی توجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موڑ دی اور ان کو بھی آپ تصور میں لے کے آ گئے تو وہ ایک لیول کی شخصیت ہے نا جب وہ آپ کے سامنے تصور میں آئے گی تو اللہ کی طرح جو توجہ اس پہ خلل آئے گا کی نہیں آئے گا آپ کیونکہ آپ نبی کو بھی عزت اور تعظیم دے رہے نا تو آپ ادھر بھی متوجہ ہو جائیں گے ادھر بھی متوجہ ہو جائیں گے تو عبادت جو ہے نماز جو جس کے اندر کسی قسم کا دوسرے کا خیال نہیں ہونا چاہیے خالص تعظیم فیل عبادت جو ہے خالص اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں خلل آ جائے گا نا کیونکہ شخصیت ایسی آگئی سامنے یہ شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں کہ نبی کا خیال لاؤ گے تو عبادت آپ کی خلل میں آ جائے گی کیونکہ نبی کا لیول بھی اتنا ہونچا ہے کہ آپ فور روزر ڈسٹریکٹ ہوں گے اب ان کو بھی احترام دیں گے اور عبادت کے وقت میں آپ عبادت کے وقت میں اللہ کے غیر کو بھی احترام دیتے ہیں یہ شرک بن جاتا ہے اور شرک بننے کے نجلے میں نواز ٹوٹ جائے گی آپ کیونکہ عبادت کے عدد تعظیم تو سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہے نبی کی محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کے خیال آنے سے کیا ہوگا وہ ایک خالص جو تصور اللہ کی طرف توحید کا اس میں خلل آئے گا کیونکہ آپ نبی کو بھی تو عزت دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی چیز کا خیال آئے گا اس کی آپ ویلیو نہیں سمجھتے ہیں آپ متوجہ الگ در رہیں گے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کا خیال اور اس کے لئے لفظ کیا لائے سرف احمد وہ لائے سرف احمد اور سرف احمد حاصل میں تصور کی ایک اسطلاح ہے سرف احمد کا مطلب یہ ہے اس کو شغل رابطہ بھی کہتے ہیں شغل برزخ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید جو ہے اپنے پیرو مرشد کا ایسا تصور باندھ لے کہ وہ مشاہدے میں اس کو اپنا پیرو مرشد ہی نظر آئے اور کوئی نظرین آئے یہ صور تو فرمائے یہ سرف احمد جو ہے یہ اس کی صرف اللہ کی طرف رہنی چاہیے اگر اس نے اللہ کے غیر یعنی ایسا غیر جس کی بھی عظمت آپ کے نماغ میں رہتی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے سرف احمد کر دی اور ان کو بھی اسی طریقے سے آپ مشاہدے میں لے آئے تو اللہ کی عبادت میں جو تحید اور تعظیم خالص ہونی چاہیے اس میں خلل آ جائے گا کیونکہ آپ ادھر بھی تو متوجہ ہوں گے اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود لا رہے ہیں خیال کو تو خیال آنا برا نہیں خیال لانا برا ہے وہ خیال لانے پر بحث کر رہے ہیں خیال لانے پر اور خیال آنے پر تو وہ منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں اگر خیال آئے اور آپ کو بشارتیں ملیں اللہ کی طرف سے نبی کے انوارات ظاہر ہوں فرمایا کہ یہ تو آپ کے لئے بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے لیکن آپ خیال خود نہ لائیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صور کر کے ادھر متوجہ ہوں گے تو عظمت فیل عبادت جو ایک بنیاد ہے وہ رہ جائے گی کیونکہ تقابل تقابل لیول کی چیزوں میں ہے کیونکہ نا اب ایک شہر حج پہ جاتا ہے حج پہ گیا مدینہ طیبہ پہنچا وہ کہتا ہے نا یار میں تو بس یہی بیٹھا ہوں میں نہیں جاتا کہیں حج کے ساری ایام نکل گئے تو کیا اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ حج خالص اللہ کی عبادت تھی وہ نبی کی محبت میں یہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گیا وہ محبت کا عجر اپنی جگہ پر ہے لیکن حج کی عبادت اس کی نہیں ہوگی ٹھیک اس کے بجائے اگر وہ کسی بازار میں بیٹھا ہوتا اور حج کے دن آ جاتے تو بازار کو چھوڑ کے جانا اس کے لئے آسان تھا کہ نہیں بہت آسان ہوگا یار بازار کی کیا حیثیت ہے چلو یار مینہ چلو عرفہ چلو ٹھیک یہ کہہ گا لیکن نبی کے دربار میں بیٹھا ہے تو کیونکہ نبی کی بڑی عظمت ہے تو وہ سوچتے ہیں یار اسی ڈیرے پہ پڑھے رہا سب کچھ ملنا تو یہی ہے تو چھوڑو یار حج تو یہ کر سکتا ہے نا تو کیونکہ لیول تو حضرت تو نبی کی تعظیم بتا رہے ہیں آپ اس کو توہین بنا رہے ہیں یہ آپ کو مغالطہ لگا ہے یا آپ نے اپنی جہاں پتہ نہیں کیا اسواب تھے سرکمسٹنسز تھے کہ آپ نے اس کو توہین پہ مبذول کر دیا تو اصل میں شاہ اسماعی شہید تو نبی کی تعظیم کی بات کر رہے ہیں ان کی تعظیم اتنی ہمارے دل میں کہ اگر نماز میں تم ان کے خیال کو پکا کے لے آئے تو اللہ کی عظمت سے ہاپ ہٹ کر ادھر چلے جائیں گے اور عبادت خالص اللہ کی عظمت کا نام ہے اس پہ کسی اور کو شرک کر لیا تو یہ شرک بن جائے گا سجدہ خدای کو کیا جاتا ہے اگر سجدہ نبی کو کر لیا تو شرک ہوگا کے نہیں حالانکہ نبی کا مقام کتنا ہونچا ہے تو کیا نبی بھی اس کو برداشت کریں گے نہیں کریں گے تو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت اتنی خالص ہو کہ اللہ ہی بس اللہ اس کے اندر ہو اس میں ایسی چیزیں اگر آ جائیں دنیا کی ان کی تو پروائی نہیں وہ تقابلی لیول کا نہیں ہے لیکن نبی آگئے تو ہم تو نبی کے دیوانے ہیں تو ہم اپنی تعظیم کو تقسیم کر بیٹھیں گے اور عبادت میں تعظیم کی تقسیم کا نام تو شرک ہے وہ شرک سے بچا کے آپ کو کہیں لے جارہے ہیں اور آپ ان پر تحبت لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہے وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا فضائد پھیلا لہذا میں نے بتایا کہ اس لئے آلہ حضرت جو ہے انہوں نے بھی پندرہ سال فتوے سے رجوع کر لیا اور کہا کہ میں امام الطعفہ کو کافر نہیں کہتا اور میں محتاطین بھی کافر نہ کہیں تو پھر معلوم ہی ہوا کہ جو آلہ حضرت کا نام لے کے فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ آلہ حضرت کے چاہنے والی بھی نہیں ہیں وہ آلہ حضرت کو بھی انہوں نے نہیں پہچانا وہ آلہ حضرت پر ان کا بوجہ آلہ حضرت اپنے فتوے سے رجوع کر چکے ہیں آپ پہلا والا فتوے پھیلا کے فتنہ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ مسلح کا تاثب اور آگ بھڑکانا چاہتے ہیں ایسے فتنین لوگوں پر جب لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے اور ان کی باتوں کو رد کرنا چاہیے بہت چک حضرت یہ لیکچر جو ہے نا یہ سٹوڈنس کے لئے تو کریڈٹس ہیں یہ کریڈٹس ہیں مفت میں رحم ٹی وی پہ کشکول مارفہ اور یہ جو لیکچر ہیں یہ آپ آلیم دین تو ہیں لیکن آپ پروفیسر آلیم دین ہیں یہ بھی آپ کے آپ کا ساتھ ہونا چاہیے یہ پروفیسر بھی ہیں آپ مطلب یہ ایسا ہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آپ نے مثالیں دے دی ہیں جیسے آپ نے سمجھا دی ہے جو الفاظ آپ نے choice of words آپ نے use کی ہے مطلب یہ ہر ایک کو سمجھ آگئی اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہر ایک کے لئے لازم ہے جاننا ٹھیک ہے وہ آپ نے آج تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے کیا تصور جائز ہے کیا نا جائز ہے اور کیا صحیح ہے تو یہ تو مطلب یہ تو اس پہ تو بہت بات تو بہت ہو سکتی ہے لیکن آپ نے تو ساری باتیں کرتا ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں سننے والے بھی ہیں تو بہت خوب آسم 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 ویری مائچ تینکیو 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 ویری مائچ